کہ آج بات عشقی ہو رہی ہے اور عشق کی بات اشاق کے درمیان کرنے کا جو لطف ہے وہ الگ ہی ہے کیونکہ آج ایک ایسے عاشق رسول کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب بھی عشق کی بات ہوتی ہے عشق رسول کی بات ہوتی ہے تو ان کا نام سر فہرست ہوتا عاشقوں کے امام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ بات حضرت بلال کی ہو اور بیان کرنے والے اللہ ما اقبال ہوں فرماتے ہیں کہ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لائیا ہوئی اسی سے تیرے غم قدے کی آبادی تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی یعنی کیسی قسمت پائی کہ رہتے تھے حبشا میں بلال بن رباح ایک حبشی اور پھر وہ جو سفر شروع ہوا آپ کا وہاں سے صوبتیں برداشت کرتے 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 حجاز میں پہنچ گئے کیونکہ جب قسمت کسی کی چمکتی ہے نا تو اسباب خود ہو جاتے ہیں تو کیا قسمت پائی کہ کہاں سے چلے حبشا سے اور پہنچے کہاں حجاز میں اور ہوئی اسی سے تیرے غم قدے کی آبادی اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی کہ غم قدے غم قدے میں عموماً آبادی کہاں ہوتی ہے غم قدے میں بھی کبھی آبادی سنی لیکن عشق والوں کی داستان الگ ہوتی ہے کیونکہ جن کے دل میں عشق ہوتا ہے محبت ہوتی ہے تو غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں آپ دیکھئے کہ کیسی قسمت ہے کہ غم قدہ بھی آباد ہو گیا ان کا وہ آستان نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے کسی کے شوق میں تونے مزے ستم کے لیے کسی کے شوق میں تونے کمال ہے سیرت کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے تو حضرت بلال حبشی جب ایمان لائے امیہ بن خلف جن کے وہ غلام تھے اس کو جب پتا چلا کہ میرا غلام ایمان لے آیا تو پہلے تو بڑے پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن جب وہ اپنے مقصد میں جب وہ کامیاب نہ ہوا تو پھر وہ تشدد پر اتر آیا اور پھر اس نے جو ظلم و ستم کی ہے یعنی ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مکہ تل مکرمہ گئے ہیں عرب کی ریت کیسی ہوتی ہے گرمی میں جن جولائی میں اگر آپ جائیں تو پاؤں رکھ سکتے ہیں برہنا پاؤں بغیر چپل کے اگر آپ پاؤں رکھیں تو لیکن آپ کو پشت کے بل جو ہے وہ تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا سینے پہ پتھر رکھ دیتا کبھی چڑھ کے بیٹھ جاتا کہتا کہ تم دین اسلام کو چھوڑو اور سیدن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے سرکار کو دیکھ چکے تھے پھر جتنا ظلم بڑھتا اتنا آپ کہتے آہدن آہد آہدن آہد نعرہ لگا وہ اور ظلم کرتے آپ پھر کہتے آہدن آہد محمد یا محمد محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعرہ ہوتا ہے ظلم بڑھتا گیا اور ادھر آپ کے چہرے پہ مسکراہد بھی بڑھتی چلی گیا کبھی وہ گلے میں پھندہ ڈال دیتا اور آوارہ بچوں کے ہاتھ میں رسی پکڑا کوڑے برسائے جاتے ظلم کیے جاتے ایک مرتبہ تو یہاں تک ہوا کہ تپتی ریت پہ لٹا کر اس نے تلوار رکھ دی کہ کیا اب بھی نہیں چھوڑے گا دین اسلام کو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کیا گویا یوں فرمانے لگے کہ حلق پر تیغ رہے سینے پر جلاد رہے آقا لب پہ تیرا کلمہ رہے دل میں تیری یاد رہے دامن نہیں چھوڑیں جو ہو سکتا ہے کر ڈال اس میں ایک بڑا لطیف نکتہ ہے سمجھنے کا محبت والے بیٹھے ہیں دیکھئے مٹھاس ہے نا مٹھاس مٹھاس کی شدت بڑھتی چلی جائے یعنی آپ کسی چیز میں مٹھاس بڑھاتے چلے جائیں بڑھاتے چلے جائیں تو تھوڑی دیر کے بعد مٹھاس ختم ہو جائے گی اور وہاں کڑواہٹ آ جائے گی اور کہیں بہت زیادہ کڑواہٹ ہو بڑھاتے چلے جائیں بڑھاتے چلے جائیں اور کڑواہٹ ایک وقت آئے گا وہ کڑواپن اس کا ختم ہو جائے گا کسو لے یہ اور اگر کسی کو عشق حقیقی ہو جائے تو پھر ستم بھی کرم لگتا ہے پھر تو معاملہ ہی اور ہو جاتا ہے اور زندگی میں نہیں تپش ضروری ہوتی ہے دیکھئے لہسن ہے اگر ہاتھ میں لہسن کو پکڑیں تو کیا ہوگا سمیل آئی گی لہسن کو لیں آپ گھی میں ڈال لیں ساری رات گھی میں وہ رہے اور پھر اس لہسن کو صبح نکالیں تو کیا اس میں بو ختم ہو جائے گی نہیں بو باقی رہے گی لیکن اسی لہسن کو اور اسی گھی کو اگر تھوڑی سی آنچ دے دی جائے اگر تڑکہ لگا دیا جائے تو کیا ہوگا پھر تو وہ گھی کی خوشبو اور لہسن کی وہ پاس گزرنے والوں کو بھی مست کر دے گی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ تھوڑا سا وہ تپیش ہو وہ گرمی ملے وہ آنچ آئے وہ ذرا سا ایک تڑکہ جو ہے لگے لائف میں ایک بندے کے پاس سب کچھ ہو عمال بھی ہو بندہ بھی ہو لیکن اگر عشق کا تڑکہ نہ ہونا تو وہ خوشبو نہیں آتی اس کے اندر سے یہ عشق کا تڑکہ بڑا ضروری ہے دیکھیں یہ پھول ہے نا یہ گلاب ہے آسان الفاظ میں سمجھا دیں یہ گلاب ہے اور یہ پانی ہے یہ پانی میں گلاب ڈال دوں پوری رات رہے صبح نکالوں تو یہ پانی کیا ہوگا خوشبو دار ہوگا لیکن بہت تھوڑا سا ہوگا لیکن اگر اسی پانی کو اور اسی گلاب کو جمع کر کے میں کسی اس کے نیچے تھوڑی سی آنچ سلگا دوں اور ساری رات یہ گرم ہوتا رہے اور صبح اس کو کشید کروں تو پھر یہ کیا بن جائے گا ارکے گلاب پھر اس کی چھوٹی سی شیشی بھی جو ہے وہ سیکڑوں روپے میں بکتی ہے اور اگر اس کو مزید پروسس سے گزارا جائے تو پھر یہ اترے گلاب ہو جائے گا اس کی قدر و قیمت اور بڑھ جائے گی تو اسی طرح سمجھئے کہ جب بھی کبھی کسی کو آنچ سے گزارا جاتا ہے کسی مرحلے سے پروسس سے جب گزارا جاتا ہے نا تو پھر وہ نکھرتا بھی ہے اور وہ سمرتا بھی ہے یہ جو تڑکا ہے نا یہ بڑے کمال کی شئے عشق کا تڑکا جس کو لگ جائے جس کو ہو درد کا مزا نازے دوا اٹھائے کیوں تو یہ بڑا ضروری ہے لائف میں جب تک یہ تڑکا لگے گا نہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی نہیں عشق کا تڑکا لگنا بڑا ضروری ہے یہی بات اقبال فرما رہے ہیں کہ وہ آستا نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے کسی کے شوق میں تونے مزے ستم کے لیے اور پھر شیر دیکھئے اور ایسا شیر ہے کہ آپ خود کہیں گے سبحان اللہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی وہ صحابہ کرام جو حضور کے گرد جمع ہوئے وہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں ہوئے اگر دنیاوی فوائد دیکھے جائیں تو صحابہ کرام نے تو اسلام قبول کرنے کے بعد وہ تو اپنا گھر بار چھوڑ کر گئے ہجرت کی انہوں نے یعنی کوئی پیچھے اپنی بچیوں کو چھوڑ کے گیا کوئی بیوی کو پیچھے چھوڑ کے گیا کوئی اپنے خاندان کو چھوڑ کے گیا کوئی اپنا گھر اسی طرح چھوڑ کے نکلا کوئی چھپ کے رہنے لگا دنیاوی مفاد کے لیے نہیں آئے بلکہ دنیاوی مال و اسباب تو لاکہ حضور کے قدموں پر نسار کر دیا تو وہ حضور کے پاس آئے کس لیے تھے کبھی ہم نے سوچا دنیاوی مفاد کے لیے نہیں ہوئے یہ تو بائی پروڈکٹ ہے وہ حقیقی معنوں میں جو آئے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آئے تھے وہ عشق میں آئے تھے حضور سے انہیں جو گداز ملا جو عشق ملا جو محبت ملی پروانہ کسی غرص سے نہیں آتا شمع کے گرد وہ تو اپنی جان نسار کرنے کے لیے آتا ہے اب یہ پروانہ کی جو حقیقی صورت ہے وہ صحابہ کرام نے اپنے کردار سے اپنے عامال سے اس کو ثابت کی حضور کی غلامی میں اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا سب کچھ حضور پہ قربان آج ہم کیا سوچتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ محفل میں آئیں چار جمعرات ہو گئی ہیں ابھی تک کام نہیں بنا ہمارا ابھی تک وہ حضرت صاحب سے کہا تھا کہ ہمارا یہ کام ہے ہوا نہیں ابھی تک بندہ کوئی پاورفل نہیں ہے پیر ہمارا بابا جی جو ہے وہ بدلی بدلی کیا جائے کوئی دوسرا بابا ڈھونڈا جائے کیونکہ ہم تو آتے ہیں ہمارا مقصود جو ہے وہ دنیا ہی ہوتا ہے اتنا عرصہ گزر گیا مفتی صاحب یہ تو نہیں کہوں گا کہ بالکل بھی نہیں لیکن بہت کم لوگ آئے جو کوئی عشق و مستی اور محبت کے لیے سیکھنے کے لیے مجھ سے اکیلے ملنے آئے ہوں کہ یہ چیز ہمیں سکھائیں ہم منحسل قوم ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ملے جو بس بیٹھے اور کہے ہو گیا کام جاؤ جی اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو صحابہ کرام نے قربانیاں دی وہ بھی کہتے حضور ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ رات و رات سارے معاملات ہو جائیں ہم تو بس شارٹ کٹ پوری قوم جو ہے اسی میں لگی بھی اب تو وہ سوشل میڈیا پہ بھی بیٹھ گئے بہت سارے کہ رات کو یہ وظیفہ پڑھیں صبح چھپر پھاڑ کے جو نہ دولت گرنا شروع ہو جائی اچھا جی گری دولت نہیں جی یہ کام کریں یوں ہو جائے گا یہ کام کریں یوں ہو جائے گا ایک صاحب مجھ سے بھی کہنے لگے کہ آپ کے بابا نے بھی کوئی آپ کو اس میں آزم سکھایا ہوگا میں نے کہا ہاں جی ہمارے بابے نے بھی سکھایا کوئی وظیفہ بتایا میں نے بتایا کیا بتایا میں نے کہا انہوں نے کہا یقین محکم عمل پہہم محبت فاتح عالم تین نسخے دیئے انہوں نے جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیرے یعنی یہ تین ہتیار آپ کے پاس ہیں تو آپ چلیں لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں بندہ ایسا ملے بس ادھر سے پھوک مارے اور نہیں ہے تو یہ چھوڑو یار یہ وہ ادھر چلو جو بڑا جبہ پہناوا ہو بڑی سی ٹوپی ہو اور بس یہاں سے چھو اور وہاں سے چھو بس کام ہو گیا صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہم یہاں پہ اور کچھ آپ کو نہیں دیتے لیکن ایک چیز ضرور یہاں سے آپ کو ملتی ہے اور وہی صحابہ کرام اسی کے لیے حضور کے گرد جمع ہوتے تھے اور گوشہ درود و سلام میں بھی ہم اسی لیے آتے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد ہمیں حضور کی محبت کا جام ملے درود کا توفہ ملے اور گداز ملے اور عشق و محبت ملے یہی یہاں پہ یہاں کا لنگر یہی ہے تو شیر سنیے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں نظر تھی سورتِ سلمہ عدا شناس تیری شرابِ دید اسے بڑھتی تھی اور پیاس تیری تجھے نظارے کا مثلِ کلیم سودا تھا اویس طاقتِ دیدار کو ترستا تھا مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا تیرے لیے تو یہ سہرا ہی تور تھا گویا یعنی دیکھئے کہ حضرت بلالِ حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو مدینہ تھا وہ تور بھی وہی تھا نور بھی وہی تھا کیونکہ جلوہِ حضور وہیں تھا سب کچھ وہیں تھا ظلم حد سے بڑھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبنا بلالِ حبشی کو امیعہ بن خلف کو مو مانگی قیمت دے کر خریدا اور حضور کی خدمت میں لاکے پیش کر اب حضرت بلالِ حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو مراد پوری ہو گئی دیکھیں نا ایک پروسس سے گزر کے آ گئے نا دیکھیں عشق سے پہلے تڑکہ بڑا ضروری ہے وہ تڑکہ لگ گیا اب حضور کی صحبت میں آ گئے اب بس حضور کے گھر کے سارے کام سنبھال لیے سودہ سلف لانا حضور کے پاس رہنا اور اشارہِ عبرو کو دیکھنا کہ حضور کو اب کس چیز کی طلب ہے بس صرف اشارہ دیکھنا اور پھر کیا خوب علامہ اقبال نے یہ منظر کشی کی فرماتے ہیں کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری ایک ہوتا ہے ناز ادائے ناز اور ایک ہوتا ہے ادائے نیاز ادائے ناز وہ ہوتا ہے جہاں بندہ یوں سر اٹھا کے دیکھتا ہے اور ادائے ناز یہ ہوتا ہے جہاں سر جھکا کے دیکھتا ہے ادب سے بس یہ بس حضور کو دیکھنا جو ہے وہ بس ادائے دید سراپا سراپا نیاز مندی بن حضور کو دیکھتے رہنا بس حضور کے اشارہِ عبرو کو دیکھنا ادب سے اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری یعنی جب اعزان دے کر اترتے ہیں تو بس پھر حضور کے حجرہ انور کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہتے ہیں کہ کب حجرہ انور کا دروازہ ہٹے اور حضور تشریف لائیں اور مدیدان کا کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری ہائے 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 اب سنیے شیر اعزان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی اعزل سے اعزان اعزل سے علمہ اقبال نے بات کی اعزل سے کیونکہ پہلی اعزان کس نے دی حضرت بلال حفشی رضی اللہ عنہ پہلی اعزان اب جب تک اعزان دنیا میں دی جاتی رہے گی نام کس کا آئے گا کہتا ہے نا بھئی فلان ناتخواہ نے یہ نات پہلی دفعہ پڑھی اور اب جو اتنے پڑھیں گے وہ کیا کہلائیں گے کہ انہوں نے پڑھی دی انہوں نے لکھی دی تو سب سے پہلے اعزان کس نے دی حضرت بلال حفشی رضی اللہ عنہ اور وہ اعزان بلالی کیا تھی اللہ عنہ اعزان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی یعنی عشق والی اعزان اعزان بلالی کیا ہے عشق والی اعزان وہ کہتا ہے نا فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی رہ گئی رسم اعزان روح بلالی نہ رہی تو اعزان سے جو روح نکل گئی ہے جب حضرت بلال حفشی اعزان دیتے تھے ہر طرف سے لوگ سب کھچے ہوئے موسیت کی طرف دوڑتے تھے کیوں؟ کیونکہ وہ عشق کی اعزان تھی اس اعزان میں کیا تھا؟ عشق تھا اللہ اکبر جب پہلی اعزان ہوئی حضرت بلال حفشی نے اعزان دی اور موزی نے رسول کہلائے اور وہیں ہمیشہ اعزان دیتے تھے اعزان دیتے تھے اعزان دے کر بیٹھ جاتے اور حضور کے حجرہ انور کی طرف دیکھتے رہتے حضور تشریف لاتے نماز پڑھاتے جب نماز مکمل ہوتی حضرت بلال حفشی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور حضور کے سامنے عدب سے کھڑے رہتے کبھی بیٹھے رہتے اور حضور کو دیکھتے رہتے کوئی حکم ہو میرے آقا حکم ہو میرے آقا بس اشارہ عبرو دیکھا اور وہ کام کر دیا اور جب مکہ فتح ہوا بیت اللہ کی چھت پہ کون کھڑے ہوئے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی بیت اللہ کی چھت پہ آگئے اعزان کہنا شروع کی میرے آقا نے فرمایا بلال اعزان کہو اب آئے قعبے کی چھت پہ چڑے اور کانوں میں انگلیاں ڈال دیں اور اعزان کہنا چاہ رہے ہیں خیال آیا کہ مدینے میں اعزان دی تو رخ قبلے کی طرف کیا حدیبیہ میں اعزان دی تو رخ قبلے کی طرف کیا سفر میں اعزان دی تو رخ قبلے کی طرف کیا اب تو قعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں اپنا رخ کروں تو کدھر کروں پھر سامنے دیکھا تو حضور کا جلوہ نظر آیا سامنے حضور کا جلوہ نظر آیا سیدنا بلال حبشی مسکرا دیئے سوچنے لگے کہ کعبہ کا کعبہ سامنے ہے اور کہاں دیکھنا ہے بس یہیں دیکھنا ہے وہیں دیکھتے رہے اور آزان دیتے رہے ایک کعبہ مکہ میں ہے تو ایک کعبہ مدینے میں ہے مکہ میں فقط کعبہ ہے اور مدینے میں کعبہ کا بھی کعبہ ہے یہ کعبہ دعاؤں کا قبلہ وہ کعبہ عطاؤں کا قبلہ یہ کعبہ درد سنتا ہے وہ کعبہ درد مٹاتا ہے اس کعبے میں لڑائی حرام تو اس کعبے سے جدائی حرام ساری دنیا اس کعبے کا تواف کرتی ہے اور یہ کعبہ میرے مصطفیٰ کریم کا تواف کرتی ہے سیلے تو امام فرماتے ہیں ہاجیو ہاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو خوشہ وہ وقت کہ مدینہ مقام تھا اس کا خوشہ وہ دور کے دیدار عام تھا اس کا اللہ تعالیٰ سچے عاشق رسول سیدنا بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ کیسی قسمت پائی کہ جب تک حضور کی نسبت سے نہیں جڑے تھے نہ کوئی علم تھا نہ کوئی حلم تھا ایک حفشی غلام تھے لیکن یہی بلال جب حضور احمد مختار کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے تو وہ جنتی صحابہ کے جن کی آنکھوں میں نور بسارت کے ساتھ ساتھ نور بسیرت بھی تھا وہ جب سیدنا بلال حفشی کے چہرے کو دیکھتے تو پکار اٹھتے بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے چشم بینہ ہو تو دونوں سے آقا کا بلال اچھا ہے موسیقی